موسیقی موسیقی سب ہی کرپیا آرام سے پریم سے بیٹھتے جائیں گے سبھی دور دور تک جو بھائی بہن مہا ساغر کی طرح ماں یمنا کی طرح سے پوری طرح سے پھیلے ہوئے ہیں بیٹھ جائے آرام سے فریم سے اور سبھی پربو کے چڑھنوں میں دھیان لگاتے ہوئے پربو کی انت انت کرپاؤں کو نمن کرتے ہوئے ایک سور میں پربو کا جائکار کریں گے بولیے بھگوان شری لکشمی ناراین جی کی بولیے پرم پوچے صدگردیو جی مہاراج کی پرم پوچے صدگردیو جی مہاراج پرم پوچے گرمہ جی کے چرنوں میں بہرم بہر نمن کوٹیم بہر نمن پربو کرپا مہا شکتی پیٹ وشکا ایک ایسا انوٹھا اس تھان مہا شکتی پرم پوچے 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 موسیقی اور انیک ایسی وششت سنت سوامی رامان جی یہاں پڑھا رہے ہیں ہم تالیوں کے مہا پشکوں سے ان کو پرانام کریں گے سوامی ریششوہ رامان جی آپ کے چمہ میں بھی پرانام موسیقی 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 ہمارے مطرہ کے لوگ پریہ سانساد فتح پور سری بابو لال جی اور سری پون سرماجی یہاں کے ودھائک دونوں کا ہاردیک ساغت اور پرہو ان کو اتنی سکتی دے کی سماس سوا میں نیرنتر آج پرمسو بھاگی ہے کی انتبی بھوشیت جگت گرو شنکر آچارے جوتیس پیٹ اور دوارکا ساردھا پیٹ کی کہ انتبی بھوشیت پرمپوج ارچنی بندنی سری شروپا ننجی مہراج کہ کرپا پاتر پرمپوج ارچنی بندنی ہمارے سبودھا ننجی مہراج آج مکھے روپ سے مکھے روپ سے آج انہی کے پرتی ندیت کے روپ میں یہاں آشیوات دینے کے لئے یہاں پستیت ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ساتھ پرمپوج ہمارے سوامی مہامر لسور کیولین ننجی مہراج برم مچاری جی کیولین ننجی مہراج اور انہی کے کرپا پاتر ہمارے اس پریوار سے بہت ہی سنہے کے ساتھ جڑنے والے سری سوامی راماننجی مہراج اور بسیس روپ سے اپستیت ہوئے ہمارے گجرات بلسار سے جو ابھی ابھی آپ کو کچھ امریکہ سے ساتھ دن پہلے لوٹے ہیں پرمپوج مہراج جی کی وہاں کی سنہے والے ہیں ان کو بھی جا کر ایک نئی دیسہ دینے کا کارے کریں گے ایسے ہمارے یوگ ریشی آسو تو جی مہراج بیا ہمارے بیچ میں اپستیت ہیں ہم آج بہت سو بھاگ سالی ہیں یولی لالاش سلگنو گتولولو پیلولی تام یولی لالاش سلگنو تو ملی لالاش سلگنو تو ملی لالاش سلگنو وَنْدَ لِلَارْتَ سِدْدھَيَ وَنْدَ لِلَارْتَ سِدْدھَيَ دھارم کی دھارم کی ادھارم کا ادھارم کا پرانیوں میں پرانیوں میں وشو کا وشو کا اب جب میں بھولاؤں گا نے کہ دھارم کا تو ادھیک تر لوگ بولتے ہیں ناسو عادت پڑ گئی ہے نا تو میں بولوں گا دھارم کا تو آپ لوگ بھولیے گا پرچار ہو دھارم کا دھارم کا دھارم کا وشو کا وشو کا وشو کا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بولیے سکتے سناتن دھارم کی ستے سناتن دھارم کی ہارا 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 مہادے پرم شدرے مہا منلشور اور جو اتنے بکت سمودھائے اکھٹا ہوا جن کے لیے ایسے مہر سی کمار سوامی جی مہاراج مہا منلشور جی مہاراج سوامی راماننج جی مہاراج ہمارے خوب سنے ہی پرمی ایسے مہنت سوامی ریسے سواراننج جی مہاراج یوگ ریسی آسو توش جی مہاراج پجے ماتا جی اور جن سنتوں کا نام نہ پتا ہو میں سبھی کے چرنوں میں وندن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں جب ہم آ رہے تھے یہاں پر تو میں نے مہاراج سری سے کہا کہ رستہ تو پوچھ لو ہم کہاں جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو برندہ بن سے پورے ہی باہر آگئے لیکن جب یہاں تک پہنچے ہو اور گاڑیوں کی بھیڑ دیکھی تو ہمارے آسو توش جی کہنے لگے کہ ہم صحیح جگہ آگئے ہیں اور آپ لوگ بھی صحیح جگہ پر آگئے ہو میترو ابھی میرا گئے مہنے کی چھبیس ستہویس سٹھاویس کو ٹورنٹوں میں پروگرام تھا تو مہاراج سری وہاں جا کے آئے تھے تو کچھ لوگ مجھے ملنے آئے تو بولے آپ جانتے ہیں یہاں پر ابھی سماگم ہوا تھا ٹورنٹوں میں مہاراج سری وہاں گئے تھے میں نے کہا کیوں آپ ایسا پوچھ رہے ہیں بولے یہاں کافی لوگ اکھٹے ہوئے تھے اور ان کے ستسنگ سے کہی لوگوں نے اپنا جیون دھنے بنایا سکھ سانتی اور سمردھی پرابتی ہوئی تو آپ پہچانتے ہیں میں نے کہا ہم پہچانتے ہیں وہ تو صحیح ہے لیکن وہ مہاپرو سرچے ہیں کہ وہ سبھی کو پہچانتے ہیں اور سبھی کے پرتی ان کا پریم ہے دیکھئے اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نرموں ہیں کوئی اندر ابیمان نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی سب سنتوں کی پوجہ کر رہے تھے ہم کو سنکوچ ہو رہا تھا ہم تو بچے ہیں یہ ان کی سرالتہ ہی ان کو انگچائیوں پہ لے جا رہی ہے اور سماج کو ان کے دورا جو آج ان کی بیج مندر کے دورا آپ سبھی کو جلاب ہو رہا ہے اور اتنی جن سمودائے میں آپ بیٹھے ہیں مہارش شریف میں تو اتنا ہی کہوں گا آپ کے لئے جب راگ وشیوں سے کرے گا راگ بڑھتا جائے گا جب دویش وشیوں سے کرے گا دویش دڑھتا جائے گا تج راگ دے تج دویش دے من میل سب دھل جائے گا بالا چرن بھولا گرہن کر سانتی اکشہ پائے گا جہاں راگ نہیں دویش نہیں جن مہاپروس کو سب کے لئے اتنا پریم ہو تو آپ سب بھی مل کر کے وہ سوست رہے اچھے رہے اور آپ سب کو ہم سب کو اپنے بیج مندر کے دورا وہ سبھی کا کلیان کرتے رہے اوم سانتی بہت ہی سندر بھاؤ پرم پج برم رشی مہار سامی جی مہاراج بڑا بھاری سو بھاگ ہے دنیا کا جو سب سے بڑا راجہ کہا جائے امریکہ اس کے سینٹ نے اس کی پارلیمنٹ نے مہاراجی کو ایک بار نہیں ویجیان سب سے آگے جدی ہے ٹیکنولوزی تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی ہے اور انہوں نے بھی اپنے منطروں پر پونڈ بیچار کر کے مہاراجی کو انیک و انیک بار سمانت کیا ہے یہ بہت گرب کی بات ہے ایسے ہمارے مہا پروش کو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انگلینڈ کی سینٹ نے بھی مہاراج سری جی کو چونکہ وہ تو دیش پر پوری دنیا پر راج کرنے والے تھے اور وہ ہے اس کارے کرم کی آتما واد یہاں پر مل رہا ہے مہ سسٹکو حریہ رو پوڈیاو چا بندیا سورا مہ سسٹو نارائین پادکا ابھیہ ابھی لوگ بھولیں سنکوچ نہ کریں کمار شوامی جس پرکار کا پویتر کار کر رہے ہیں یہ بھگوان کے پویتر نام کا ہی کار ہے اس میں سنکوچ نہ کریں ہردیش کھول کر کے بھجن کریں شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے جے رام شری رام جے جے رام شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے جے رام شری رام جے جے رام شری رام جے جے رام دھرم کی ادھرم کا پرانیوں میں وشف کا گو ماتا کی گو حتیا دھرم شمرات جگدرو شنکراشا بھگوان کی دھرم شمرات جوتس پیٹھا دیشوار مہاراج کی دھرم شمرات دوارکہ شاردہ پیٹھا دیشوار مہاراج کی ہر ہر مہادیو آدھر نیم کمار شوامی جی سنت برند دیویو شجنو اپار جن سندائے کو دیکھ کر کے اپار ہر سو رہا ہے ایسا پویتر کارکرم کمار شوامی نرنتر کراتے رہتے ہیں ہم نے ان کے کارکرموں کو دیکھا ہے اور آج پتکش دیکھنے کو بھی ملائیں آپ سبھی لوگ بڑے بھاگ گشالی ہیں برندہ ون پویتر دھام ہیں ہمارے یہاں ایدھیا مطورہ مایا کاشی کانچی اوانتی کا پوریت دوارا وطی چیوہ سپتیتا موکش دائی کا سات مکت دائنی پوری مانی گئی ہیں ایدھیا مطورہ مایا کاشی کانچی اوانتی کا اور دوارا وطی دوار کا تو یہ پویتر و برندہ ون دھام جو مطورہ کے انترکت ہے مطورہ ہی ہے جہاں بھگوان پرانا پرسوتم برندہ ون بیہاری کا اوطار ہوا ایسے پویتر دھام میں آپ سب لوگ بھگوان کے گنانوات سننے کے لئے ایک اطرت ہوئے ہیں ابھی رام نام کی مہمہ پر ہم تھوڑا سا بیچار کریں گے بھگوان سری رام کا پویتر نام ہم سمست پانیوں کے کلیان کا کارن ہے سمست پانیوں کا کلیان کرنے والا ہے اب برندہ ون میں کوئی کہے کہ بھگوان کرشن کا یہ لیلہ دھام ہے تو یہاں رام کے نام کی ایک آوشکتہ ہے تو رادے شام میں ہی رام بھی ہے رادے کا را اور شام کا ماں اس کے بیچ میں دیکھ لیجئے آپ تو رام ہو جاتا ہے رام میں اور کرشن میں کوئی انتر نہیں ہے نندلال دسرت سبن روپ رنگ بپ ایک ان کے درگم بھیر ہیں ان کے چپل بشیش بھگوان رام میں بھگوان کرشن میں کوئی انتر نہیں ہے ایک ہی شروع ہے تو بھگوان کے شروع کے ابھی ویکتی چار روپوں میں ہوتی ہے نام روپ لیلہ اور دھام بھگوان کا پویتر نام ان کا شندر شروع کا چنتن ڈرسن اور ان کی دب بھی لیلہ اور یہ پویتر دھام برندہ ون میں سبھی اپستت ہیں ساری چیزیں ہیں بھگوان کا پویتر نام بڑھان واد یہاں ہو رہا ہے مندروں میں بھگوان کے دب بھی درسن ہو رہے ہیں اور ان کی لیلائیں سروت چل رہی ہیں جگہ جگہ بھگوان کی لیلہ کا منچن ہو رہا ہے اور یہ پویتر دھام سب تپریوں میں ایک ہے تو اس سب کے کلیان کرنے والا ہے ایسے پویتر نام کو جس کا گوشوامی تلشیدہ جی مہاراج میں سری رام چتھ مہاراج میں برندہ کیا ہے بھگوان کا پویتر نام کیسا نام ہے کشانو بھانو اور ہمکر ان کا بیج ہے بھانو شوری ہیں اور ہمکر چندرمہ ہے بھگوان کے پویتر نام میں رام میں رکار اکار اور مکار تین اکشر ہیں تو راج وہ ہے وہ اگنی بیج ہے اکار بھانو بیج ہے اور مکر چندر بیج ہے ہم اگنی بیج کے دوارہ اپنے سمست کلمسوں کو دور کرتے ہیں پاپ تاپ کو دور کرتے ہیں من کے بیکاروں کو دور کرتے ہیں جب ہمارا من نربکار ہو جائے گا تب ہی تو بھگوان کی چرنوں میں لگے گا تو رکار سبد سے ہمارے ہردے کے سمست کلمس بیکار یہ سب دور ہو جاتے ہیں اور اکار بیج سے ہمکو پرکاس پرابت ہوتا ہے اس سے گیان پرابت ہوتا ہے اور مکار بیج سے سیتلتا چندرمہ سیتلتا پردان کرتا ہے بھگوان کے پویتر رام نام میں تینوں چیزیں ہیں رکار اکار اور مکار را آ اور ما ملا کر کے رام ہوتا ہے تو ایسے پویتر بھگوان کے پویتر نام کو ہم جب لوگ لیتے ہیں ہمارے من کے سب پرکار کے بیکار دور ہو جاتے ہیں انہیں پویتر پراماتما کے دبی لیلاؤں کا برنن دبی شروپوں کا برنن ہم سب لوگ پویتر دھاموں میں دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں ابھی ہم لوگ گرو بندنا میں گرو کی مہمہ سن رہے ہیں گرو برمہ گرو بشنو گرو دیو مہیشورہ گرو شاکشات پرام برمہ تسمیس دی گرو بینمہ گرو برمہ ہے بشنو ہے مہیشور ہے اور شاکشات پراماتما ہے پرشن ہوتا ہے کہ ایک ہی بیکتی آتوا ایک ہی گرو برمہ بشنو مہیش کیسے ہو گیا جت کا سمادھان ساسترم کہا گیا ہے گرو میں گرو رو ہے اور اندھکار کو دور کرنے والا گرو ہی ہے اور گرو کی پرتی جب سدھا بھکتی وشواست نہیں ہوگا ہمیں گیان کہاں سے پرابت ہوگا منترو رام نام کو بھگوان کے پویتر نام کو ان کے دھام کو ان کی لیڑا کو ان کا چنتن کرنے سے ہمارا سب پرکار کا کلمس دور ہو جائے گا ہم سب لوگ بھاگ کشالی ہیں اس پویتر برندہ بندھام میں بیٹھ کر کے اتنے بڑے جن سموز کے بیچ میں بھگوان کی چرچہ کر رہے ہیں یہاں کا کارکرم دیکھ کر کے پرشنطہ ہو رہی ہے پوجھ جگدرو شنکرہ چارجی مہارا جی نے کمار سوامی جی کی پرکارتنا کو سوکار کرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہاں بھیجا کہ جاؤ وہاں کمار سوامی جی کا کارکرم ہے تو ہم لوگ یہاں پتہ رہے ہیں آئے ہیں آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی پرشنطہ ہو رہی ہے کمار سوامی جی ایسے بڑے پویترکار نہ کیول یہاں جگہ جگہ کاراتے رہتے ہیں دیش بدیشوں میں بھی ان کا کارکرم چلتا ہے ہمیں پرشنطہ ہے بھگوان انہیں اسی پرکار سے کارکرنے کی پریڑنا دیتے رہے یہ سناتن دھرم کے پرچار پرشار میں اگرنی رہیں گرو جی کی کرپا پاتر یہ بنے رہیں گرو کرپا ان پر ہمیشہ فلی بھوت ہوتی رہے انہی شبدوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کو گرو دیو کی کرپا سے سبح کامنائیں دیتے ہوئے بھگوان کے پویتر ناموں میں آپ سب لوگ سنلگن ہو جائیں انہی شبدوں کے ساتھ اپنی باگ کے پسپان جلی بھگوان کی چلوں میں اربیت کرتا ہوں ہر ہر مہا دیو بہت ہی سندر بچار گرو جی کی مہیمہ پر بہت سندر پرکاش ڈالا گو مطلب اندھکار رہ مطلب پرکاش تو گرو اندھکار کے جیون کو پرکاش کی اور لے جانے کا کارے کرتے ہیں گرو گو بندو کھڑے کہا کے لاغوں پاؤں بلیہاری گرو آپ نو گو بندیو بتائے تو گرو گو بند سم بھگوان سے بھی اس لیے بڑے کہلائی جاتے ہیں کیونکہ ان کو دکھانے کا مارک ہی گرو پر سست کرتے ہیں اسی سرنکھلا میں میں سری یہاں کے دلی سے آئے ہوئے آپ پارٹی سے آپ ایک سماد سیویں ہیں میں آپ سے بھی انروت کروں گا کہ آئے ہوئے بھگتوں کے لئے شب کام نائے پردان کریں سب سے پہلے میں گرو دیو جی کے چڑنوں میں نمن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں اور سناتن دھرم کے رکشک مہان آتما بڑے 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 ہمارے سامنے بیٹھے ہیں میں پرنام کرتا ہوں اور سماگم میں آئے ہوئے سب ہی بھگت آپ سب ہی کو ہاتھ جوڑ کر نمن کرتا ہوں جیسا ابھی بڑے نے بتایا اس برد کی پویتر بھومی پر گرو دیو مہا منڈلے منڈلے شوار شری کمار سوامی جی کے دوارہ ہم تو ایک درشن ہو جاتے ہیں شریف بیاری جی رادہ رانی جی کے یہاں گڑ میں گرو جی کے دوارہ یہ گرو جی کی ہی کرپا ہے جو ہم پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ جی اور اگر بھومی گرو جی کے چھتر میں آتا ہے یہ میرے لئے پرمسو بھاگی کی بات ہے سالوں سے گرو جی کا اشیرواد رہا ہے میں پرارتنا کروں ہوا بھگوان سے شریف کرسند سے کی گرو جی کی کرپا ہم سب پہ ایسے ہی بنی رہے سبی بدوانوں کی کرپا ہم سب پہ ہمارے سماج پہ ہمارے دیش پہ ایسے ہی بنی رہے جس سے ہمارے دھرم کا اتھان ہوتا رہے اور ایک اور خاص بات گرو جی کی جو میں بتاؤں گا جو میں نے گرو جی کے ساتھ رہ کے ان کے چرنوں میں رہ کے کئی بار دیکھے ہیں ایسے چمتکار کی ایسے ایسے پیشنٹ جو ہے گرو جی کے پاس آئے ہیں جو ڈاکٹروں نے لاچار ڈاکٹر نجر آئے ہیں ان کا علاج کرنے میں میرے سامنے دو تین چار کئی بہت سارے پرمان ایسے ہے وہ گرو جی کی شرن میں آئے اور گرو جی نے بیج منتر سنایا ان کو بیج منتر دیا بتایا اور جس کے اچارن کرنے سے جس کے جب کرنے سے وہ پون تیٹ ٹھیک ہو گئے ہیں ہمارے ہمارے بیچ میں جلے سنگھ یاداؤ جی سمیپور بادلے سے آئے ہوئے ہیں میری نظر پڑی ابھی میں نمسکار کرتا ہوں آپ کو تو میں آپ سبھی کو نمن کرتے ہوئے اور بھگوان سے پرارتنا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گرو جی کا آشرواد ہم سب پہ ایسے ہی بنا رہے اور سمست سماج سمست دیش پورے بشو کا کلیان ہوتا رہے جیسے ابھی بتایا امریکہ کی سینیٹ نے انگلینڈ کی سینیٹ نے گرو جی کے منتروں کا گرو جی کی شکتی کا جو بھگوان دوارہ گرو جی کو شکتی پرابت ہوئی ہے لوہا مانا ہے بڑا سممان کیا ہے تو یہ ہمارے لئے اور ہمارے دیش کے لئے بڑی گورو کی بات ہے ہم گرو کرتے ہیں اس بات پہ تو میں آپ سبھی کو نمن کرتے ہوئے گرو جی اور گرو ماں کے چڑھنوں میں پنام کرتے ہوئے اپنی بانی کو ورام دیتا ہوں جائے شریرہ بہت سندر بہت سندر وچار رکھیں اس میں کوئی سنسے نہیں ہے کہ ماراج جی کے دوارہ دیئے ہوئے منتروں کے دوارہ کتنے اساد دہروگوں کو بلکت ساتھ دیا ہے بلکت سست کر دیا ہے اسی کا پرینام ہے کہ میرا بھی سواگی ہے کہ ماراج جی کا پرتم جو جیون میں ہری دوار میں پرارم بھوا دوہجار ساتھ میں میں تب سے ان کا ساکچھی یہاں تک چلا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہم ہی نہیں پورا سمست بھارت سادو سماج سمست سبیہ کھاڑے سممان کرتے ہیں یہ بہت گورب کی بات ہے ماراج جی ہمارے بھارت سادو سماج جس کی ستھاپنا کے بھارت کے لبز پرتشتی سنت سوامی تگڑو جی مہاراج مہاراشت کے رہے سوامی سیوان دیوائن لائف والے اور تمام پوری ایک سرنکلا رہے اسی بھرندابن بھومی کے بہت بڑے سنت رہے یہ سب ہی انہی پرمپراؤں کو سو سوبیت کرتے ہوئے پرمپو جی مہاراج سری جی بھی ہمارے بھارت سادو سماج کے اُپادکش ہیں یہ ہم سب لوگوں کا نہیں آپ سب لوگوں کا گورب ہے اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی سنسے نہیں ہے کہ آج کسی کی تھوڑی بھی پرتشتہ بڑھ جاتی ہے تو ایک نیا سمپردائے کھڑا کر دیتا ہے پرتشتہ مہاراج جی تو پنچ جدے اُپاشنا اور سناتن دھرم کی پتاکہ کو لے کر پورے بھارتینی پورے بسو میں بلکل پرچار کے لیے نکلے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سورے کی طرح پرکاس مان رہیں گے یہ میں اس مند سے کہنا چاہتا ہوں اسی کرم میں ہی میں سری یوگریشی آسو توجی سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا آئے ہوئے بھکتوں کو شبہ سیستید پراتہ اسمرنیے پرم پج منچاسین سبھی سنت جنوں کے سری چرنوں میں پرنام کرتا ہوں پرم پج مہا مندلسور برہمارسی کمار سوامی جی مہراز کے سری چرنوں میں پرنام کرتا ہوں یہاں پر اپستیت سبھی بھکت جن اور جتنے بھی دور دراز سے آئے ہوئے میں آپ سبھی لوگوں کو نمن کرتا ہوں کہ آج یہ ایک ایسا پاون پونیت اوسر ہے سراون ماس کی بیلا اور یہاں بھومی برند آون کی بھومی مہتھورا کی بھومی جہاں پر ہم سبھی اس رجکن پر بیٹھے ہیں جس کے اسپرس ماتر سے ہی کلیان ہو جاتا ہے یہاں لوگ کلیان کی ایسی بھومی یہاں پر ایک ساتھ سبھی اتنے سنت جنوں کے درسن کا آسیرواد ہم سبوں کو ملا پرمپج مہامن لسور جی کے بارے میں میں کیا بتلاوں ان کے بارے میں کچھ بھی بتلانا سورج کو دیا دکھلانے کے برابر ہے ان کا سندیس اکثر لوگ کہتے ہیں کہ منطر سے چکتسہ ہوتی ہے یہاں چکتسہ صرف تن کی نہیں ہے ساریرک مانسک آدھیاتمک پاڑیوارک ساماجک جس کسی کو بھی جتنے بھی پرکار کا کسٹ ہے سمپورن کسٹوں سے نیوارن کا یہاں سمپورن اُپائے ہے اور اس کا جو ستر ہے مہراج سری کے دوارہ یہاں صرف چار پیلر پر ہے پریم سیوہ بھکتی اور دان یہاں چار ستروں پر آدھارت یہاں جو منطر کی سکتی ہے یہاں اسی پر آدھارت ہے اور اس کے بارے میں جتنا بھی جو کچھ بھی کہا جائے یہاں سوتہ ہی پرامانک ہے سناتن پرمپرہ سناتن سبھیتا محراج سری کو لے کر پوری دنیا میں مہراج سری جو یہاں کارے کر رہے ہیں اس سے سمپورن جن مانس کو ایک دساء مل رہا ہے ایک لاب مل رہا ہے میں مہراج سری سے ایک نمبر نیویدن کرتا ہوں کہ مہراج سری کافی لوگ ابھی بھی بنچت ہیں اس کے لئے میں بارم بار آپ کے سری چڑڑوں میں ایک نیویدن کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی بنچت ہیں آپ کا لاب آپ کا عصیرواد ان سبوں کو ملے ایسا میں ایک انرود کرتا ہوں بہت بہت دنیواد سبھی لوگوں کو پڑھا بہت ہی سندر اب اسی کرم میں ہی میں ہمارے شانشت شری بابولال جی سے بھی آگرہ کرتا ہوں کہ وہ آئے ہوئے سبھی بھکتوں کے لئے شب کام نہ آئے ڈوتپا دنباد گروہ جی پرم سدھی آدھڑی مہرسی گروہ جی مہراج گروہ ماتا جی کے چلوں میں نمان یہاں سبھی منچہ سین ہمارے سنتگن ہمارے دلی سے پدھارے میرے چھوٹے بھائی سرما جی اور یہاں پت سبھی بھکت جینوں کے چڑوں میں نمان آپ لوگوں کا بندن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بیسکلی مطرہ کے رہنے والے ہیں ہمارے پوروز مار تحصیل میں کے رہنے والے ہیں ہمارے پوروز جو آگرہ میں چلے گئے اور انہوں کی کرپا سے بہری جی کی کرپا سے اور سنت جینوں کی کرپا سے آج ہم آپ لوگوں کے بیچ میں یہ آنے کا موقع ملا میں سب سے پہلے ہمارے گروہ جی ناگندہ جی مہاراج کو پڑام کرنا چاہوں گا انہوں نے ابھی جو دعا میں کہنا چاہوں گا کور گوویند دونوں کھڑے کاکے لاغوں پاہیں بلی ہاری گروہ آپ نے گوویندیوں بتائے آج ہم لوگوں کا صحباق ہم تو بڑے ہی گورب سالی اپنے کو مانتے ہیں کہ ناگندہ جی کے دوارہ مہاراج جی کے دوارہ ہمارے جو مہاں بندلے سور جی تمام ہمارے سنتکڑ اور ہمارے سوامی جی مہاراج کے چڑھوں میں آج ہو اور ان کے درسن کرنے کا موقع ملا میں نے پرچوں اب روزالہ کے اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ پڑھا مجھے بڑے اندر سے انبوتی ہوئی کہ میں جرور سوامی جی کے درسن کرنے کے لئے جاؤں گا آج صبح میں نے ڈی ایم مترا سے کہا ہے کہ آپ لوگ سوامی جی کے درسن کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک نمبر دیا وہ نمبر میرے گروہ جی ناگندی مہاراج کا نکلا اور ان کے دوارہ آج یہ صحبہ کے ہم لوگوں کو ملا ہے سبھی گروہ کے سلطہ جنوں کے چڑھوں میں نمن کرنے کا سبھی بھیکت جنوں کو پڑھام کرنے کا میں اس ور سے پڑھتنا کرنا چاہوں گا جس طریقہ سے مہرچی مہاراج گروہ جی مہاراج نے سناتن دھرم کو آگے بڑھانے کا ان کو پرچار کرنے کا بہت ہی اچھا سنکلب لیا ہے جس طریقے سے بیج منتر کے دوارہ آپ لوگوں کے کش نبال ہوتے ہیں اور گروہ جی کے دوارہ بھارت کا نام بدیسوں میں جس طریقہ سے گورہ پڑھائے جا رہا ہے ان کے چڑھوں میں میں بارم بار پڑھام کرتے ہوئے میں سبھی بھیکت جنوں سکی طرف سے گروہ جی سے کہنا چاہوں گا کہ ہم سبھی لوگوں پہ سبھی بھیکت جنوں پہ آپ سبھی جو یہاں مہانہ ہستیاں بیٹھی ہیں گورجن بیٹھے ہیں آپ لوگوں کا آسیر باز اسی طریقہ سے سبھی جنتہ کے اوپر ہے اور ہمارا جو دل میں کوئی بھیکار ہے اس کو آپ کے بیج منتروں کے دوارہ اس کا نبال کریں گے ایسا مجھے آپ لوگوں سے انرود ہے اور ہم لوگ بیاری جی مہارا جیسے بھی کرپا اور انرود کرنا چاہیں گے کہ سبھی بھیکت جنوں پہ آپ لوگ آسیر بات آپ دیش پہ دیش کے بھیکت جن آتے ہیں ان کو سبھی کو سمپن سبھی کو بھیکت جنوں کو آشیر بات دیتے ہوئے وہ بانکہ بیہریز کی چڑوں میں پنے نمن کرتے ہوئے بھگوان سسک کرسندی اور راہ دا جی کے چڑوں میں نمن کرتے ہوئے دعو جی مہاراج ریوٹی مہیا کے چڑوں میں نمن کرتے ہوئے میں سبھی کا بھیکت جنوں کا یہاں اپنے بھرچ بھومی میں آپ لوگوں کا بندن آپ لوگوں کا شواغت آپ لوگوں کو پرنام بارم بار سبھی بھیکت جنوں کا پرنام سبھی سلطہ جنوں کے چڑوں میں نمن بندن انہی سلطہوں کے ساتھ مجھے آج اس موقع پہ آپ لوگوں کے بیچ میں آنے کا صحبہ کے ملا باستمہ میں اپنے کوئی بہت بڑا صحبہ کے چالی مانتا ہوں جندگی کا پہلا موقع ہے جب مہا منڈلے سورجی کے اور سبھی مہاتمانو جی کے سبھی سلطہ جنوں کے اور گروہ جی مہاراج کے آج مجھے درسن کرنے کو ملے اور آدھڑی ہمارے ناغین جی مہاراج کے دوارہ مہا منڈلے سورجی سنکرہ چارجی مہاراج کے آج ہموں لوگوں کو درسن کرنے کے موقع ملا انہی سبتوں کے ساتھ ہم اپنے کو بہت بڑا سو بھک سالی مانتا ہے سبھی بھکت ہمارے گروہ جن آج سید بات بنائے رکھیں انہی سبتوں کے جاتھ بہت بہت دنبات ہمارے سانسر جی نے بہت ہی سندر بھکت بھکت کیا مطرہ آج ایک چمت کار آپ لوگوں کو تو یہاں آ رہے ہیں تو ہوئی رہا ہوگا ہم کو بیاری جی کے درسن آج نہیں ہونے کسی بھکتی نے ہم سے کہا کہ آج آپ جا نہیں سکتے تو کمار سوامی جی سے بات ہوئی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ڈلی اور صبح کولکت نکل نا ہے تو دیکھئے ان کے کارن سے انہوں نے آج دیا کہ نہیں وہاں آنا ہے تو ہم کو بیاری جی کی درسن ہوئے کہنے کی جرورت نہیں آنا ہی بہت اس در پہ سر جھکانا ہی بہت ہے جو کچھ ہے تیرے دل میں سب اس کو خبر ہے بندے تیرے ہر حال پہ تھاکور کی نظر ہے تو آپ کے حال کی نظر تو سب یہاں ہی ہے میترو میں نے اس لیے مائک لے لیا تھا کہ ہمار مہن جی مہار راج کچھ لکھ رہے تھے تو مجھے ایسا لگا میں آپ سے نیویدن کر رہا ہوں ہوا جی ہاں سے ہمارے ساتھ تو بہت پریم ہے مات جی کا بھی خوب پریم ہے اور ایک ہی سبد کے اوپر ہم لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں مطر کہین کہیں کچھن کچھ تو ہوگا ابھی ہمارے مہاراشری نے ایک بہت اچھی بات بولی کہ رام اور کرشن میں کوئی فرق نہیں ہے سچ بات ہے تلسی داش جی کے گرو بھائی تے پریم داش جی تو مطر یا ورندہ بنائے تو واپس لوڈ کے نہیں گئے تو وہاں سے انہوں نے ایک لائن لکھے بھیجی کہا کمی رگونات میں جو لینی اور کیا ارے بھائی رگونات جی میں کیا کمی تھی جو تم برندہ بن سے واپس آئے نہیں تو یہاں سے پریم داش لکھے بھیج دیں اس کے لائن نیچے کہا کمی رگونات میں جو لینی اور کیا آن بھائی کوئی ہمی نہیں تھی من بیر آگ بھائی گی من بیر آگ بھائی گی سن مرلی کی تان کہا کمی رگونات میں دن میں شما چاہتا ہوں چکہ جو بہا پرش آئے ہوں کا پری چے آپ کے چڑڑوں میں رکھنا چاہوں گا جیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ 21 جون انتر آشتری یوگ دیوست پر پرم پوز سدگر دیو جی کو انگلینڈ کی سن سد اور اس سے پہلے میں ایک اور اچھ منج سے آپ سے لوگوں کے بیچ میں بتانا چاہیں گے کہ پٹنا میں آج سے دو سے یا دھائی ورس پہلے ہم وہاں گئے اس منج پر بھی ادبوت ایک کارکرم ہوا جو آج اس دیش کے مہا مہیم راشت پتی جی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے سید اپنے پترکاؤں کے مادم سے بھی سید آپ لوگوں کو جانکاری ملی ہوگی پرنتو ہم اس کے ساکچی ہیں کہ وہاں کے مکہ منتری اور وہاں کے اس سمیں گورنر گووین جی رہے ہوئے مہارا سری جی کا آزروات پرابت کر کے آج اس پد پر تک پہنچے ہیں اس میں کوئی سنساہ نہیں ہے وہ بلکل پرتکش کو پرمان کیا آف سکتا نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو لیا ہوا چھایا مطلب فوٹو پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈیٹ میں وہ بھی مہارا جی کی کرپا کا پرشاد ہے تو ان کی ادبوت یہ شکتی یہ سہستہ یہ پریم یہ کرونا یہ ادبوت بہت ہی چمت کاریت چمت کارک ہے میں ایسی کے ساتھ ہی اب ہم سب جو پرمپج جگت گروشنکر آچارے جی بھگوان کے پردینیت کے روپ میں یہاں پر ہمارے بیچ میں پرمپجز بدھانن جی مہراج آئے ہوئے ہیں ہم اب ان کا آشری وچن آشری وچن پرابت کریں گے پرمپجز مہراج سری جی شنکرم شنکراجاریم کیسوم بادرائینام سوطر بھاسکرتو بندے بھگوانتو پنا پنا ماتا مرکت اسیاما ماتنگی مدشالنی کٹاک شتو کلیانی کدام روحواسنی جی بھیاگر ماتا ہے کرین دیبیم بامین چتون پریپیڑی انتیم گدابی ہاتین چھ دچھنے پیتام راجیاں دوی بوجاں نمامی دھرم کی ادھرم کا پرانیوں میں بشتو کا گو ماتا کی گوہتیا جگت گرو سنکراجار بھگوان کی ہارا ہارا مہاں دیو ہمارے پراماتمی گروہ بھائی کمار سوامی جی ماتا جی سبھی سنتجن اور بھائی اور بہنوں آج سماغم میں پرام پوزی جگت گروہ سنکراجار جوتس پیٹھا عدیسوار ایبم دوارکہ ساردہ پیٹھا عدیسوار سوامی شروع پانین سرہشتی جی مہاراج سویم پدھار نے والے تھے پرانتو چاترماس کے اوسر پر ایک سیما ہوتی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے اس لیے انہوں نے ہم کو یہاں پر پرتینی دھی روپ میں اس سماگام میں بھیجا ہے ہمارے کمار